موسیقی اپنی سوابدیت کے مطابق بیج سکتے ہیں جبکہ آٹا ملز اسوسییشن جبکہ چکی ولو نے بجائے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آٹا شاید جو ہے وہ پانچ روپے فی کلو تک مہنگا ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں عوام جائے گی تو کہاں جائے گی جہاں پر سادہ روٹی پہلے ہی آٹھ روپے کی ہو چکی ہے اور نام کی قیمت یہاں پر تقریباً پندرہ روپے تک ہو چکی ہے یہ ہر دو سے تین مہینے کے بعد ملک میں ہمارے آٹے کا بہران سر اٹھاتا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے حکومت یہاں پر آٹے کے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ کیوں نہیں نظر آتی ہے اس سوال کا جواب آج ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں لیکن آٹا ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر گھر میں ہی ضرورت ہے اگر تو آٹا مہنگا ہو گیا تو عوام کیا کرے گی آئیے ذرا یہاں جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آٹے کے حوالے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں آئے دن آٹے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ آٹے کی قیمت پہ پانچ روپے فی کلو تک اضافہ ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پھر سستہ اونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ آٹے کے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ریٹو جہاں لگایا ہے حالانکہ نان پہلے بارہ بے کا ہم تیرے بے کے نان کے پیچھے بڑھ گئے ہیں اب پندرہ بے کے نان ہو گیا ہے جو بھی آدمی آتے ہیں وہ سب ہی طرح کے باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں تمہوں لوگ انہیں بکرم کا آئے کار دیا گیس کے اتنی بیل آ رہے ہیں جو مزہور آدمی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دیا ریو دا ہو ہم کیسے ہماری دیا ریو دا ہی کسی ہے یہ حکومت یہ حکومت کیسے کنٹرول کرے گی آٹے کی قیمت کے اوپر یہ حکومت ہے ہوتھ جا کے فیٹرم میں جا کے چھاپیل کا آئے اتر جا کے تھے چھاپیل کے انہوں لوگوں سے پوچھے جا کے آپ لوگوں کے میرے بانی ہے کہ اتنا کام آٹے کا ریٹو دا دیا ہے اور میتے گھر تمہارے ریٹو دا دیا ہے تیلی بھی مہنگے ہو گئے ہیں سوٹا بھی مہنگ ہے ہر چیز مزدوری بھی مہنگی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے میرے بانی ہے کہ تھوڑی سنگزی ہے چلے جراب کیونکہ آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے تو آپ آٹے کو بھی ایک دماغ پر اسے بتانے کی تیاری ہو رہی ہے آٹا بھی ماشاءاللہ بھی ایر پیدا کلچا کریں گے داستر وزیر ہوتھی پکی ہے اگلے افتے اچھا انشاءاللہ کیونکہ تب دلی دن آرے بجے ہیں تیس آٹھی وہاں ہی لیا گیا ہے یہ ماشاءاللہ خوش ہی کی ہے ہی ہے ہاں کہ چلے سے بھی ماشاءاللہ چاہیے ہاں تو اب یہ بتائے مہیک ہے حکومت کے کنٹرول میں کیا ہے حکومت ہائے کنٹرول میں کھا رہی ہے زیادر ہی آئے دن پچھا پہلے 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 م sachستے میں چاہیے دن خوش ہائے دن کوئی پچھانہ لہا نہیں گھا رہا آئے دن آٹے کی قیمت میں آئے دن آرے بھی پہلے پول سوچنے کیا دن چاہید اسیما کی کرنا ہے اب تو آئے گی اگلے سال فسل فسل اب آنی نہیں ہے تو ریٹ اس کا بڑھ نہیں بڑھنا ہے تو جو موٹے بندے ہیں جو پیڑ بڑھے ہیں انہوں نے اندر اکیوں یہ کنکیں وہ باہر نکالیں گے یہ کنک کی جو قیمت ہے وہ چوپے سو روپے مند تک جا چکے ہیں اب یہ آج حکومت نے یہاں پر یہ بھی فیصلہ کہا دیا ہے کہ جو فلاور میلز والے ہیں جو آٹا میلز والے ہیں وہ پندرہ کلو آٹے کا تھیل ہے کی جو قیمت ہے وہ اپنی مرزی کے مطابق مقرر کریں آپ کو اس سے نہیں لگتا کہ اس سے مزید مہنگائی ہو جائے نہیں آٹھ سو ساٹھ روپے کنٹرول ریٹ ہے وہ ایک از آٹھ ساٹھ روپے کا بزار بھی کریا اب کنٹرول ریٹ کو کیا کریں جب ملنا ہی نہیں ہے یہ ٹرک لگائیں جگہ جگہ بیچیں آٹھ ساٹھ روپے کا حکومت اس کو پتا چلے کس طرح کرتے ہیں یہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں سرپ انٹرویو دیتے ہیں آٹھ ساٹھ روپے کا مزار میں ایک ہزار ساٹھ روپے کا کلو آٹھ ساٹھ کا تھیلہ کہاں مل رہے ہیں کہیں بھی نہیں میر رہا ایک ہزار ساٹھ روپے کا لے کے آرہے ہیں آٹھ مل نہیں رہا پیسے وہ گیتے ہیں پہلے جب مک رہے ہیں دیاری ہیں دینی ہوتی ملتا ہوتی ہیں نہیں لیکن حکومت کو مل رہا ہوگا نا انہوں نے پہلے سٹا کیا ہوگا چلے ٹھیک ہے جی خالہ جی آٹھا ایک دفعہ پھر مہنگا ہو رہا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے گریبان پکھے مارنا ہے میں بھی ایک ہے مہنگا آٹھا کی آٹھا ملتا نہیں پیا گا چھوڑ کھا کھا جو آکھ بمارو یہ پہ ہے بچے آٹھا تن پتہ ایڈا مہنگا گریبان کتھے لیکھا تھا لاکڈانہ کاروباری باندھو یہ پہ ہے یہ سواسکہ یہ تبدیلی حکومت کے باتے کہاں گئے ہیں جی یہ تبدیلی حکومت کے باتے کہاں گئے ہیں ہاں تو تبدیلی چنگی تبدیلی جہاں غریب باتا کیتی ہے لیکن تبدیلی انہا تھی ہونی جڑے بڑھے لوگ ہوتاں گا چلے چلے آپ ایک آٹھا ہی تو ہے جو کہ غریب لوگ یہاں کھاتے ہیں ایک روٹی ہی تو ہے جو کہ غریب لوگ یہاں پہ دو وقت کی روٹی یہاں پہ غریب لوگ کھاتے ہیں آئیے ذرا آگے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی آٹھا مہنگا ہونے والا دوبارہ بات کرنے والاں ڈی définننا اپن کا تبدیلی سرکار چاہتی کون ہے دنیا ٹھا اب پورا کھاکے حال io ہوں وقت کی نکسац ہیں آپ کتی روٹی کھاتے ہیں دن میں کھانے دو ایک دیم دکھاتی جنہا اب دو روٹی کے بجائے ایک روٹی کھانے پر آ جائیں گے چلو پر اللہ مالک چیرے چار بچے ہوگی کرے گا چار بچوں والا جس کے گھر میں داسنان لگنے ہیں آگے آتھے سے وہ ایک سو بیس کے اپ ڈیٹس ہوگی ہوگئے ہیں وہ کیا کرے گا ہمارا اٹھر پہ دی روٹی پندرہ نا اچھا 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 اٹھر پندرہ کلو آٹے کے جو تھیلہ ہے اس کی قیمت اپنی مرزی کے مطابق تیہ کر دے اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا اس سے تو آٹا اور مہنگا ہو جائے گا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا پہ ہول مزید ہوئے گا مزید ہوئے گا آپ کیا کہیں گے بھائی اس حکومت سے اچھی توقع ہے ہی نہیں جب سے یہ حکومت آئی ہم پریشان ہیں آٹا کے ہر چیل مہنگی ہے یہ حکومت ہمیں بہت مہنگی پڑ گئی ہے تو اللہ تعالی ہمارے حالات اللہ تعالی ہی بہتر کر سکتے ہیں ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے بلکل کوئی امید نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے یہی امید ہے اللہ تعالی سے بہت دی ہے چکی والوں کے جو ہے الگ ریٹس ہیں فلاورپیلز اسوسییشن کے الگ ریٹس ہیں جو آٹا جو ہے اچھی پیکنگ میں آتا ہے اس کے الگ ریٹ ہے فائن آٹے کے الگ ریٹ ہے میدے کے الگ ریٹ ہے تو یہ ریٹس کے اوپر ہی جو ہے اب تک سارا معاملہ چل رہا ہے لیکن حکومت کی کوئی ٹھوز پالیسی اب تک یہاں پہ منظر عام پر سامدے نہیں آسکی ہے ابھی بھی جو ہے ایک اجلاس چل رہا ہے چکی والوں کا جس کے اندر جو ہے اس بات کبھی اندیا دیا جائے گا کہ شاید آنے والے دنوں میں فی کلو آٹے کی قیمت جو ہے اس کے اندر پانچ شبے تک کا اضافہ ممکن ہے یا متوقع ہے جی اور پروگرام کے اس سسٹے میں میرے ساتھ آٹا چکی اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری عبدالرحمن صاحب بھی موجود ہیں ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ان سے ذرا یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آٹے کی قیمت پر یہاں پر اضافہ ہونے جا رہا ہے سلام علیکم جی سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا مسئلہ ہوا ہے جیسے کہ آپ نے پتا ہے کہ جو کنک ہے وہ تو مہنگی ہو ہی گئی ہے چوبیس سو روے من یہاں پر ہو چکی ہے آپ یہ بتائیے گا اب آپ کی اسسوسییشن جو ہے یہاں پر کیا فیصلہ کر رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم نے ستر پر کیا تھا اس سب تئیس سو سے پاس تھی اب تئیس سو بھی کاؤس کر کے اوپر شلی گئی ہے تو گندم کی کیمت میں روز بہت اضافہ جو ہے اور اسے سار سار آپ دیکھیں بجلی کا بیل پڑھ گیا بیزل پڑھ گیا ٹرانسپورٹ چازیز پڑھ گیا اور اخراجات تیاری آٹے میں چازیز پڑھ گیا اب ہی جب ہم نے کلکویشن کیا ہے تو چھتر پہ کلو میں کاؤس پڑھ رہی ہے چھتر پہ کلو کاؤس پڑھ رہی ہے آٹا اب ہی اس میں کوئی مارک پرافٹ نہیں ہے اس میں اب ہم نے پرافٹ ایڈ کریں تو ہی اسی سے اوپر جاتا ہے تو اب ہی اس میں بیٹھ کے دیکھنے ہیں فائنل کرتے ہیں کہ اس کو کہاں تک کیا لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ گندم مہنگی ہے ٹھیک ہے گندم ابھی آپ کتے کی خرید رہے ہیں اب ہی 24 سو دا کا ہمارے پاس پہنچ گئے 24 سو دا کا من ہے من ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ اس کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں ٹھیک کلو آٹے کی دیکھیں وہ چوبی سو بگائی کی اس کو ہم نے ساف کرنا ہے اس کو پسائی کرنا ہے اس میں چار سو دا کا من کا ہمنا سفائی پسائی ہوتی چاریس کے جی کی اور یہ تکیمیں سینتیس سے اٹھتیس کلو تیار ہوتا ہے اچھا اب اس ساتھ سے کیلکول کریں تو یہ میں چوٹر پہ چھتر پہ آٹا ہمیں کسٹ بڑھ رہی ہے اس کے بعد ہمارا پرافٹ پہ آتا ہے اب پرافٹ کم سے ہمارا دس پرشن بھی لگائیں تو یہ سا سے آٹھ روپے بڑھتا ہے ابھی آپ کے پاس کیا کلو مل رہا ہے ابھی فیلان ہم ستر پہ ہم نے رکھا ہوئے یہ تو ہمارے جو میمبرز آئے ہیں وہ پیٹ ہیں کہ بھئی آپ تو چھتر پہ گھار پڑھ رہے ہیں یہ تو ہمیں اگل ہمارے جو گندون کے اخراجات وہ پورے نہیں ہو رہے اب یہ گندون کے اخراجات کم سے ہمارے پورے ہو جائیں وہ باقی جس کو ہم کچھ برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ کرے کوئی بہتر رہا دے آپ یہ مجھے بتائیں گا ابھی یہاں ستر روپے کلو ہے آٹا چکی کے اوپر تو یہ اب کتنا مہنگا اور ہو جائے گا دیکھیں آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں اگر چھتر روپے جب ہمیں خواست پڑھ رہی ہے تو اس میں کیا کریں ہم مطلب ہم یہ ہم سوچے کہ آنے والے دنوں میں یہ آٹا جو ہے یہ ہم اسی روپے کلو تک چلا جائے گا دیکھیں اسے کچھ بھی کہا سکتے ہیں کچھ بہید نہیں ہے کیونکہ جو سوید آٹا ہے وہ آجے چل آجے اسی سے نویر پہ کلو تو آپ نویر پہ کلو تو سوید آٹا پھیک رہا ہے چلے چاچا جی کیا آٹا مہنگا ہو رہا ہے آٹا مہنگا یہ یہ امران خان نے پیرا کر رہا کہتی ہے ملکہ اچھا نون لیگ آئے گی یہ سب چیزیں سچے ہوں گی نہیں تو یہ آپ پتائیں اب یہ پتائیں گندوں میں مہنگی ہو گئی ہے بیرا جی یہ سب چیزیں سچے ہوں گی آپ یہ گھر پہ کتنا آٹا لگتا ہے میرے گھر میں ڈیڑ من لگتا ہے ڈیڑ من لگتا ہے اب یہ آٹا تو اور مہنگا کر رہے ہیں پیچھے وہ مہنگے چیزیں ملے ہیں وہ کریں گے نون نواشری دور بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو تبدیلی کا دور نہیں آنی یہ چھوڑ ہے چلے جی چلے جی چلے جی دس باتیوں کے بیچ میں آگئے تھے دن بدن مہنگائی میں اضافہ یہاں ہو رہا ہے آج حکومت ہی یہ کہا ہے فلور ملز والوں کو کہ آپ پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ آپ بنائیں اور قیمت بھی آپ ہی مقرر کر دیں یہی بس گندم مہنگی کی وجہ سے یعنی کہ کاؤس بڑھ رہی ہے اور وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ فلور ملز والوں کو بھی اچھی طرح سپلائی نہیں مل رہی ان کو جو پراپر سپلائی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کوسٹ نکالنی ہے سارا کچھ کرنا ہے اور انہوں نے اپنے ایکسپینس کو پورا کرنا ہے اس وجہ سے یعنی کہ وہ بھی مجبور ہیں اور ان فلور ملز جو آگے کرتے تھے وہ بھی یعنی کہ سپلائی اچھے طریقے سے نکالنی ہے یہ آٹے کی آج چکی کے آٹے کی سرکاری قیمت کے نہیں کوئی سرکاری قیمت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں گندوں میں یہ سپلائی کرتی نہیں ہے گورمنٹ ہم سے لیتے نہیں ہے پہلے یہ پانچ پوریاں تھی پچھلے سیزن میں پانچ بیک سو کے جی کے اب انہوں نے یہ سور میں تین بیک تین سو کے جی کی ہے جو مزاق ہے اور اس میں کیونکہ یہ نہ ان کے بس قوالیٹی ہے نہ ان بس قوالیٹی ہے نہ قوالیٹی ہے نہ قوالیٹی ہے یہ بڑے ہی جناب یہاں پہ ہوش روم ابھی انکشفات یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ چکی والوں کو جو ہے آٹا اس سے تقریباً چھتر پہ فی کلو یہاں کوسٹ کر رہا ہے عوام کے لیے ابھی جو قیمت ہے یہاں پر آٹے کی وہ ابھی تقریباً ستر پہ کلو ہے لیکن یہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں یہ بھی یہاں پر امید یا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آٹا جو ہے یہاں پر چکی کا آٹا جو ہے یہاں پر مزید مہنگا بھی ہو سکتا ہے تو یہ حکومت کے لیے یہ بڑا ایک الارمنگ ٹائم ہے آٹے کے حوالے سے اسلام علیکم جی آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے کنک نہیں میڈی جاٹے کیمت آپ ہی بڑھنی ہے مسال ہے نام مزدوری بل کا کاسٹ ہوتی ہے نام جیڑا بندہ رکھیا ہے اس نے کاسٹ ہوتی ہے مسال ہے 300 رو پیا لے کے مسال کنک اس نے مزدوری یہ خرچہ پینڈا ہے یہ مسال آٹا ہے اس سے ریٹے نہیں بارہ کھانتا ہے یہ نے مجبوری اسی روزی لیکن آپ کو یہ بتانا پھر آپ کو کونسے ریٹ آپ کو یہاں بارہ کھاتے ہیں بارہ کھاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھاؤں اس نے clashہ ویست ااثر ہو ہے کوئی تا کوئی تو ایکشن یہاں لے گی تو اس پورے معاملے کا حل کیا ہے یہاں پر اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ پراپر کیمت چودہ سو پچھتر پہ گندم کی ہے چودہ سو پچھتر پہ پہ گندم لے آئیں چودہ سو پچھتہ سے تو یہ گندم اب جو ہے چوبے سو پہ مند پہ چلی گئی نا چوبے سو سے چوبے سو پہ کیسے آئے گی یہ تو اب جو جین کے بارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیں گے یہ انہیں سوچنا چاہیے نا کہ ایک ہزار پہ مند گندم بڑھ گئی ہے کیوں بڑی وجہ کیا ہو اس کی یہ گندم کہاں پڑی ہوئی ہے جہاں پڑی ہوئی ہے وہاں سے نکال کے اسے پراپر کیمت پہ لے کے آئیں تو آٹا بڑے گئی نہیں لیکن اگر یہ گندم اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو پھر تو مجبوری ہے نا جیسے بتایا گیا آپ کو کہ چھہتر پہ کاسٹ بڑھ رہی ہے ستر پہ ہم یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ چھے روپے اپنے پلے سے ڈار کے ہم لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں لیکن یہ لمبا عرصہ نہیں کی جا سکتی اگر یہ حکومت بھی کرنے پہ آئے نا تو وہ لمبا عرصہ نہیں کر سکتی آ جا کے ہم نے تو اپنا گھر بیس میں چلانا ہے اپنے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے بجلی کے بل بھی دینی ہے تو یہ تو پرافٹ میں کام جائے گا تو پھر کچھ کام چلے گا اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے تھوڑا سی آپ کو اور بریف دے رہے تھا ہوں کہ یہ اپنے ایک بیس اگر سے گورنمنٹ سے یہ سنے میں آ رہا ہے کہ یہ سولہ سو روپے کرنے لگی ہے گنڈوم چودہ سو کرنے لگے گنڈوم اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ وہ ایک سوہ سو روپے ایک پھر من بڑھ جائے گا جب وہ اونسا روپن ہو گئے تو اوپن مارکی بڑھ جائے گا تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو آج پرشانی میں جا رہے ہیں ہم تو اکمت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اوپن کر رہے ہیں کوٹا اوپن کر دیں جو جس کے جتی ضرورت ہے وہ لے پہلے بھی پچھلی ساتھ کا گورنمنٹ یہ ہی کر دیتی اس میں یہ ہوتا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی حکومت میں تواتر کے ساتھ جو ہے آٹے کا مسئلہ آ رہا ہے یہ یہ بتائیے گا کہ اب اگر ایک مردبہ کا پھر سے جو ہے اب یہاں پہ جو ہے آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو حکومت ابھی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے حکومت بعد میں جو ایکشن لے ریڈ بانڈے کا ضرور مانے کرنے کا تو ابھی کیوں نہیں حکومت ایکشن لے رہے ہیں کہ آپ کو سستہ آٹا دینے کے لئے تھیلے کے لئے لے رہی ہیں باقی ہونے کے لئے پاس کوئی ایکشن کا اختیار ہے یعنی وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اوپن کر لیں اگر وہ ایکشن کے لئے غیر قانونی ہے ہم پہ ایکشن نہیں کر سکتے ہیں وہ غیر قانونی ہے اس کے بعد میں ہم نے کیس بھی کیا تھا اندروں کیس بھی ہم نے ہائی گورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنے قانون کے دہرے میں رہ کے یہ کاروائی کریں غیر قانون کیا ہے آپ ان کو آٹا دیں گندم دیں ان سے ریڈ لے لیں چھلے یہ ستر پہ کلو آٹا ہو گیا ہے یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بزیر بڑھنے کے امکام ادات ہے تو یہ حکومت کو چاہیے نا بیٹھا یہ اس میں ہمارا تو کچھ نہیں ہے یہ ان کا تو کچھ نہیں ہے یہ جو کچھ بھی حکومت کا ہے حکومت کا نہیں ہے حکومت کا کچھ چیز کے پر آپ کو نظر آتا ہے اس کا کنٹرول اس چیز پہ ہے کہ جہاں سے مال آ رہا ہے بس لے جائے ہاں ان کا کنٹرول اس چیز پہ ہے باعث سے جو آ رہا ہے وہ بھی اندر کسے رہے جاؤ جو ملک سے لے رہے ہیں وہ بھی اندر آپ نے گھر میں کتنا آٹا استعمال ہوتا ہے مہینے کا مہینے کا بارے گھر میں ہاں جی بیٹھا یہی کو بیس پچیس کلو بیس پچیس کلو تستعمال ہوتا ہی ہے تو اب آپ سوچے نا اب یہ مہنگائی کا جب یہ دور آنے والا ہے پھر آپ کیا کریں گے آٹا تو مزید مہنگا ہو رہے ہیں کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے اس سے تو وہ جس کو سب تو چور چور یہ خود بزارت ہے خود کہتا تھا یہ چور ہے ان سے بڑا چور یہ ہے ٹھیک ہے ان سے بڑا چور اور باپو یہ ہے اور کوئی نہیں ہے چلے جی تبدیلی کے خواب کہاں گئے وہ بھائی وہ آٹا مہنگا دوبارہ سے سندے کی یہاں سے تلاہت آ رہی ہے کالا میں نے 75 رپیس پڑ کے جی خریدہ اچھا چکی کے روپے کے جی یہ ساتھ چونگ جائیں ساتھی چکی والا میں نے پچھتر کے روپے کے جی کال بیس کلو بیس کلو بیس کجی اٹھا خریدہ میں نے اسے پوچھا ہے کہ آٹا مہنگا کیوں ہو گیا اس سے گاری سپلائی مہنگی ہے اچھا چکی کا آٹا کال ساہتھ روپے کے لوگ میں نے ایک سپوز سے بات کی اس نے چوبیس سوے مانا ہے تو ساٹھ ریپے کیجی نے پڑھ دی گندہ اب اس میں ساب لگا لے دا سر پر کیجی مارجن گا بھی ہے تو کافی مارجن کی بھی یہاں کیلکلیشن ہے یہ بھائی ایک نیا مہنگائی کا تفان اور اگر یہاں پر حکومت ہے اگر یہاں پر آٹا مہنگا کرنے کی جازت نہ دی تو پھر بہران بھی آنے والے ہیں مہنگا مہنگا کر دی ہے گورنمنٹ کے نا کے چکی والوں تو کر دی ہے آٹا بلز اسوسییشن والے جو ہیں فلور بلز اسوسییشن والے جو ہیں وہ پندرہ کلو آٹے کی تھیلے کی جو قیمت ہے وہ اپنی سواب دیت کے مطابق مقرر کر سکتے ہیں تو وہی چکی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے پیسوں میں تو اتنا ہمارے پاس منافع ہی نہیں ہے چوبیس سور پہ مند گندم ہو چکی ہے تو شاید آنے والے دنوں میں بھی ابھی خبریں سامنے آجیں گی کہ آٹے کی فی کلو کے عمد جو ہے یہاں پر پچھتر روپے مقرر کر دی گئی ہے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مئے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش شابدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ ایک وردبہ پھر بات کر رہے ہیں آٹے کے حوالے سے آٹا وہ چیز ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آٹے کی قیمت میں سسٹینبلیٹی کا جو پہلو ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا ہے ایک پرتبہ پھر سے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ آٹے کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے تک کا اضافہ ہونے والا ہے میرے ساتھ سرم آسیم رزا صاحبی موجود ہے سر اسلام علیکم سر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آٹا تو چلے ایک پرائمری ایشیو ہے ہی ہے لیکن سر یہ قیمتوں کے حوالے سے ایشیو کیا ہے یہ اس تحکام کیوں نہیں آرہا دیکھیں اس ٹائم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آٹے کی پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹ ہمیں بیٹ دے رہی ہے اس کاٹا جا رہا ہے اور وہ سرکاری ریٹوں پہ جا رہا ہے جہاں تک پانچ روپے کا آپ نے ذکر کیا مجھے نہیں پتا یہ خبر کہاں سے آئی کیونکہ ہمارا آٹھ سو سنتیس ایکس آٹھ سو ساٹھ ہوتیل ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہماری پاپولیشن کے لیے جو گورنمنٹ نے ایک فارمولا بنایا ہے ایشو کرنے کا وہ اس کی ضرورت تو پورا کرتا ہے یعنی کرتا لیکن وہ فارمولا کیا ایسا ہے پاپولیشن بیس جی آئی ٹی کی ریپورٹ تھی اس کے اندر یہ تھا کہ پچھلے سال جو خرابی ہوئی مجھے جی آئی ٹی نے کہا کہ پاپولیشن بیس کوٹا نہ دینے پہ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اب لاہور شہر ہے لاہور کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ کی پاپولیشن کٹر کی گئی ہے سینسرز کے مطابق تو کیا لاہور میں ایک کروڑ دس لوگ رہتے ہیں نہیں کم رہتے ہیں زیادہ رہتے ہیں اگر اصل جو لاہور کی جو بادی دیکھا جائے تو وہ کتنی ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ لیکن میں سمجھتا ہوں دو کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے کیوں آپ بیلی بیسنس پہ دیکھیں شیخ اپورا کسور گجناوالا جنوبی پنجاب سے یہ لوگ آتے ہیں رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اب اسی طرح اگر حاملے ہیں تو ہم یہاں پہ تین یا چار جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے میں بھی نہیں ہوں بھائی بھی نہیں ہیں سکتا آپ کا بھی دو مسائل یا اشنافتی کار لاہور کا نہ ہو تو آپ کو تو وہ اکاؤنٹ فار نہیں کر رہے ہیں لاہور کی پاپولیشن میں لیکن عید تہوار پہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں جو لیبر کلاس باہر سے آکے کام کر رہی ہے وہ بھی لاہور کے اندر کھاتی ہے پھر اپنے گاؤں کو اپنے دہات کو اپنے شہر کو واپس جاتی ہے تو یہ سارے محرکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس جی آئی ٹی کی بیس پہ اس پہ عمل کرنا سر ہی اندر آتی ہے لیکن سر ایک بات یہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے ہے کہ ماضی میں کئی مرتبہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے جو گندم کا جو ایک سکینڈل آیا تھا اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں اب تک جو ہے آٹے کی قیمتیں مستحق نہیں ہو سکی ہیں چوبیس سو روپے مند گندم ابھی بھی مل رہی ہے آپ نے بہت کوئی ٹھیک کہا کہ جو آٹے کا بہران آیا تھا کیا وہ لاہور میں تھا لاہور میں جو فلور مل کا آٹا تھا وہ کنٹرول ریٹ پہ تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جو آٹے کی ریپورٹ کے بعد بہران ہی بہران رہے کیا رہا کہ ویٹ ہارویس کے سیزن میں آپ نے آٹے کی قیمت گیارہ بارہ سوٹ پہ تھلا کر دی کیا کہ صرف اپنی جان ٹھرانے کے لیے کہ جو آئی ٹی کی ریپورٹ میں یہ لکھا گیا تو ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ایکسپرٹس ہیں فوڈ کے جنہوں نے یہ ریپورٹ لکھی ہے نہیں ان کا اس فیلڈ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تعلق اگر لکھتا کوئی ریپورٹ فوڈ کا بندہ یا کوئی ذرات کا بندہ یا کوئی فارمر یا کوئی میلر تو ہم کہتے کہ یار اس نے حقائق پہ ممنی ریپورٹ بنائی ہے ایک مفروضے پر کہ جی پاپولیشن بیس دیا جائے آپ نے پاپولیشن میں صرف اربون پاپولیشن کو کٹر کیا ہے کیا دہاتی پاپولیشن کو کٹر کیا نہیں کیا اس طرح پہ یہ غلطی کس کی ہے دے آپ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے عوام ہی اٹھا رہی ہے اور عوام ہی اٹھائے گی آئیدار بھی آنے والے دنوں میں بھی کیوں کہ جب آپ اس پولیشن کو اس بیس پہ لے کے جائیں گے آگے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے پرابلمز ہی پرابلمز آپ کو تو ایک یونیفرم پولیشن دینی چاہیے تھی اٹک سے رحیم یار خان تک اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ایک پولیسی ہونی چاہیے بیٹ کی یہ پورے پاکستانی جو ان سے ہیں یہ سارے پاکستان کی عوام ہیں ان کو ایک ریٹ پہ آٹا ملنا چاہیے لیکن سر یہ الزام جو ہے پھر ہمیشہ سے برہائراس فلور ملز کے اوپر آتا ہے اس کا جواب میں دوں گا اچھا سر میں ان سے وزا سوال دوں گا لیکن اس الزام کی بات کروں گا آپ دیکھیں اس رپورٹ میں کیا آیا اس رپورٹ میں آیا کہ مینجمنٹ ویس مینجمنٹ جو ہم نے اس ٹائم کی تھی کہ سن ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہی کے پی کے نے لیٹ گندم لی پرابلم آیا پنجاب میں آپ نے جو گندم ہے ڈرائے کر دی فیڈ ملز کو دے کے تو جو آپ کی چکیاں تھی ان کے پاس گندم نہیں گئی اس ویہا سے ریٹ بڑا آج کیا ہوا آج آپ نے زیادہ خرید لی جی ایٹ کی رپورٹ پہ تو کیا ہے مرکی ڈرائے ہو گئی ابھی آپ نے چوبیس ورپیہ چکی کا ریٹ کوٹ کیا تو یہ پرابلم فلور ملز کا نہیں ہے یہ جو مینجمنٹ کی گئی جو پولیسی بنائی گئی اس کا پرابلم ہے سر وہ مینجمنٹ اور وہ پولیسی تو خیر ہمیں آج تک کبھی نظر آئی بھی نہیں یہ میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پندرہ کرو آٹے کا تھیلہ بھی آئے گا اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ جو ہے فلور ملز کی سواب دید کے پر چھوڑ دی گئی ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پھر ہر فلور مل جو ہے اپنے کالیٹی کے حساب سے الگ الگ قیمت نکالے گی دیکھیں فلور مل جو ہے جو گندم ہے جس ریٹ سے اسے ملے گی اسی ریٹ سے واتا بیچے گی دیکھیں گورنمنٹ نے شروع سے پولیسی غلط بنائی انہیں نے فلور مل کو گندم لینے نہیں دی اور اگر ہمارے پاس گندم ہوتی نہ گندم کا اتنا ریٹ جاتا اور نہ ہی گورنمنٹ کو جلائے میں ایشو دینا پڑتا ابھی دیکھیں انہوں نے جلائے اور بیس اگست سے پہلے پہلے نو لاک ٹن دے رہے ہیں پچھرے سال ہمارے پاس چودان لاک ٹن تھی اور جو ایشو ہے وہ بیس اگست کو ہوا تھا اب انہوں نے ہمیں لینے نہیں دی اور ان کو ایشو کرنا پڑا جلائی میں اور نو لاک ٹن جو ویٹ ہے وہ ان کو مارکیٹ میں دینی پڑی جو مارکیٹ میں جو پرائیویٹ ویٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو ابھی انہوں نے دیکھیں جو ہمارے ساؤت پنجاب ہے یا جو چھوٹے ازلاں ہیں وہاں تو انڈسٹری بند ہو گئی ہے ان کو ایک گھنٹے یا ڈیٹ گھنٹے یا دو گھنٹے کی گندم مر رہی ہے میں ابھی رہیم یارخان سے آج آیا ہوں تو میرے پاس جو ہمارے وہ ٹھیکے دار ہیں ملوں کے وہ آئے کہ سر ہمارے دو سو بوری مل چلاتی ہے ہمارے تو روزی نہیں بنتی ہمارے تو گھر میں فاکے آگئے ہیں تو یہ گورنمنٹ نے ساری ایسی پلیسی ہیں بنائی ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوں اور ہر چیز کی شاٹیج ہوں مجھے ان تمام باتوں کے درمیان ایک بات یہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جتنا بھی بہران ہے قیمتیں جو اوپر جا رہی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں حکومت کی ویل کی کمی نظر آتی ہے کیا حکومت چاہتی ہی نہیں ہے یہ آٹے کا مستحل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح آسن بھائی نے بتایا کہ یہ کام ہے کاربار ہوتا ہے کارباری طریقے سے یہ جو بابو ٹائیاں لگا کے دفتروں میں بیٹھ کر پلیسیاں بناتے ہیں وہ ایسی بانتی ہیں جیسے میں سب سے بڑی پلیسی کا فلاح بتاؤں گا کہ اس ٹیم گرمی ہیں کیا پلیسی بنی ہیں پہلے آدمی چار روٹیاں کھا رہا تھا اس وقت دو کھا رہا ہے اس صاحب سے گندم دو جب یہ صاحب لگنے شروع ہو جائیں کہ 88% ہمارا ہی در ہے 1.24% مگر آپ جو ویڈ یہ دے رہے ہیں 88% کے صاحب سے دے رہے ہیں جب یہ صاحب لگنے شروع ہو جائیں تو پھر یہ ایسی ہی ہوتا ہے اس کو کاربار ہی طریقہ کاربار جہاں گندم کا حل گندم ہی ہے چاہے وہ گوہمینٹ مگا ہے چاہے وہ پرائیوٹ طریقے سے مگائیں اگر پرائیوٹ طریقے سے انہوں نے انکیریج کرنا تو در ہی بات وہ جس ریڈ پر پڑھنا ملونے تو اس ریڈ کو اس کو سیل کرنا ہے اگر گوورنمنٹ اس کو اوپر انسینٹیو لانا چاہتے ہیں گوورنمنٹ پچیس تری لاکھ ٹانگ آپ کہہ رہے ہیں شاڑ پال گوورنمنٹ مگو آگے اس کو فیل کرے اور جو وافر گندم ہے اس کو مہیا کرے تو یہ سارا مسئلہ لوگ جائے گا قومت کی بیک اپ پولیسی کیا ہے وزیر خوراک صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ آکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پاس جو سٹاکس ہیں وہ ان کی اپنی ضرورت میں اس کے اندر جو پنجاب کی پرائیویٹ سٹاکس پیشل سال تھے یہ تیس سے پینترس لاک ٹان کا فلاو صرف پنجاب میں ہے اور اگر ہم جائیں گے تو یہ پینتارس لاک ٹان کا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا واش کرنا چاہیے حکومت کو اللہ کرے ٹائم لی واش کر لیں اور اس کی بروٹ ضرورت ہے اس کو ری فل کرنے کی چلے جناف سر آپ کا بہت شکریہ اللہ کرے حکومت جو ہے اس لاک کو یہاں پر ٹائم لی واش کر لیں لیکن حکومت کا یہاں پر کیا کہنا ہے سارے معاملے کے پر یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ اور آج کے پروگرام پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آٹے کے حوالے سے کہ آٹے کی قیمتوں میں ایک مردبہ پھر سے ادم استقام دیکھنے میں آ رہا ہے اور چکی والوں نے جو ہے ایک بار پھر سے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ شاید آنے والے دیروں میں آٹے کی قیبت میں پانچ روپے فی کرو تک کا اضافہ کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ دوسری ڈیویلپنٹ آج کی تاریخ میں وہ یہ بھی ہے کہ حکومت یہاں پر فلور ملز اسوسییشن کو جو ہے یہ کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ پندرہ کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت اپنی برزی کے مطابق یہاں پر مقرر کر سکتے ہیں حکومت آخر اس بات کی یہاں پر اجازت کیوں دی اور کیسے دی ہم جی جانتے ہیں ہمارے صد بوجود ہیں ناصر سلمان صاحب سر اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ بتائیے گا کہ چلے ٹھیک ہے یہ فیصلہ حکومت کا سامنے آیا ہے کہ پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے حکومت نے یہاں پر اجازت دی ہے فلوربلز والوں کو لیکن یہ بتائیے گا کہ قیمتوں کا تائیوں خود حکومت نے کیوں نہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو میں بڑا مشہور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں پر موقع دیا میں اس سوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ جو گندم ہے جو لوگوں نے اپنے پاس پرونٹ کی ہے اور اگر ملے وہاں سے حریدتی ہیں تو ان کی قیمت حکومت کے پرائیس سے زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی جو کوئی مل ہے وہ اگر باہر سے مہنگا گندم حریدتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس پرائیس پر نہیں بیج سکتی جس پہ ہم ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں چودہ سو پچھتر پر مان چودہ سو پچھتر پر مان چودہ سو پچھتر پر مان جو ہم ملوں کو دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ پرائیویٹ جو مارکٹ سے لیتے ہیں ملوں کے مالکان ان کو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس کو اپنے نرخ کو مرتب کر سکتے ہیں پروفٹ کی ایک مناسب ریشو کے اوپر سر لیکن وہ پروفٹ کی ریشو سر یہ بتائے گا کہ کیا یہ حکومت کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ پروفٹ ریشو جو ہے یہاں پر حکومت گائیٹ کرتی فلور ملز کو نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اوپن مارکٹ ہے ہمارے پار یہاں پر اس حوالے سے ہم نے اجازت دیتے ہیں بزنس کے فروغ کے حوالے سے تاکہ ہم حکومتی گائیڈ لائن کے اندر لوگوں کو یہ مواقع میں یسر کریں کہ وہ اپنا کاروبار یہاں چلائیں جہاں تاکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہر چیز کا قیمت کا تعیون کریں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن آٹے کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور ابھی بھی ایک مرتبہ بتاتا ہوں جو حکومتی نرخ ہیں ان کے لیے ہم کنٹرول ریٹ پہ ان کو وہ قیمت کے اوپر آٹا اور گندم فرام کر رہے ہیں جس سے عوام سبسیڈائز ہوں آٹے کی قلت سے بچنے کے حوالے تھے ہم نے ٹیمپریریلی طور پہ اس میں کوئی لوگ ڈاؤن کو ہتم کرنے کے حوالے لیکن آپ جب آپ خود یہاں کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت جو ہے خود یہاں پہ حکومت تاہیت تو سر پھر آپ دیکھیں نا کہ پہلے جو آٹا بہران آیا آٹا بہران کے اوپر جو بھی بہران نہیں رہا میں آپ کو بتاؤں کہ چینی کے حوالے سے جو معاملات آئے آپ کو ہم پہلے بھی بتاتے جا چکے ہے کہ یہ جو کارٹیل ہمارے ملک میں مختلف بزنس کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر ایک انسکوائری کمیشن کو بتایا جس کی ریپورٹ کے لیے ہم نے بھراندیک بھی کروایا ہے اور عدالت آلیا نے اس کے حوالے سے کوئی ابزرویشن دی ہے جس کی وجہ سے معاملات ہوڑے تھے ہمیں ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انقریب انشاءاللہ اللہ جو پرانی حکومتوں کے اندر یہ لوگ اپنی منمانیا کیا کرتے تھے نہ صرف ہم کو ان کو کم کریں گے بلکہ پاکستان تو سر یہ منمانیوں کی اجازت تو اب بھی حکومت نے دی ہے یہاں پر یہاں پر منمانی کے حوالے سے نہیں ہے کچھ اناثر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آٹے کی قلت یہاں پر ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے عمران حان صاحب کی حسوسی ہدایت کے اوپر یہاں پر دس لاکھ ٹن جو گندم ہے اس کو امپورٹ کرنے کی آلیڈی اجازت دے دی ہے ہم نے ایک سٹھ پرسنٹ جو کہ اس کے اوپر ریگولیریٹی آثورٹ دیوٹی ہے وہ ہتم کر دی ہے دس پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی کو بھی ہم نے ہتم کر دی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے سپیشلک بنجاب کے کسی بھی آدمی کو آٹے کی حوالے تھے جو سادشی اور یہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے ناستر سلمان صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کالیٹی کے لحاظ سے چلے آٹا سمند میں آتا ہے مہنگا ہو سکتا ہے سستہ ہو سکتا ہے صرف بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آٹے کی قیمت یونی فارم کیوں نہیں رکھی جاتی چکی باروں نے آٹے کی قیمت میں بتاؤ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس حوالے سے بھرپور کوششیں کی ہیں ہم نے مانیٹرین ٹیمیں کریں ہم نے تینتالیس لاکھ ٹن کے قریب گندم کو اپنے پاس تو رکھا ہے لیکن آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ پنجاب کی اندر کچھ ایسے اناثر ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کی شورٹیج کے حلاف چیزوں کے حوالے سے انڈریسٹ پیدا کیا جائے حکومت ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹ رہی ہے ہم نے اس حوالے سے بیس لاکھے قریب جرمانے کی ہیں کچھ لوگ اپنی غیر فال ملنوں کے لیے بھی کوٹا لے رہے تھے ہم نے ان کے حلاف انٹی کرپشن کے لیے کاروائی کی ہے ان لوگوں کو جیل میں بڑھوایا ہے تریپن لوگوں کے حلاف مقدمات درج کی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے زلائی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا کل میاں اسلام اقبال صاحب نے سیول سیکرٹیریٹ کے اندر ایک ویڈیو کانفرنس لی ہے کہ جو بھی شخص پنجاب سر بہت ماضیت کے ساتھ یہ آپ چاہے ہمارے صاحب نے میہاستم اقبال کا نام لے لے چاہے آپ ہمارے صاحب نے علیم خان صاحب کا نام لے لے سر کوئی واضح پولیسی آج تک اس حکومت کی آٹے کے حوالے سے گندم کے حوالے سے نظر نہیں آتی ہے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہم نے تین تالیس لاکھ تن کے قریب جو گندم اکٹھی کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری مرتبہ آٹے کے حوالے سے گندم کے حوالے سے ریکارڈ پریفیور میں سے ہے پھر یہ چکی والے پانچ سو پہ کیوں بڑھا رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری زلائی انتظامیاں ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے ارکان ہے اور ہمارے مجسٹریٹ اس حوالے سے پورے شہر اور وزیر علیہ عثمان بزدار نے بھی آج سپیشل انسٹرکشنز ہے کہ جو لوگ چینی اور آٹے کے بہران کے ساتھ مزید اس کے اندر اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں جو عوام کی نفس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے حلاب نہ صرف ہم سخت کاروائی کر رہے ہیں بلکہ ہماری انتظامیاں مکمل طور پر فعل ہے کہ ہم انشاءاللہ پنجاب کی عوام کو بہترین گورنس کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق اپنے وعدوں کے اوپر عمل درامت کروائیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس بہران میں کسی قسم کی آٹے کی اس وقت شورٹیج نہیں ہے سر میں ابھی آ رہی ہوں فلور ملز اسسوسییشن سے وہاں پر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر حکومت نے ساری صورتحال کو ٹائملی مانیٹر نہ کیا تو آنے والے دنوں میں آٹے کا بہران بیدا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیسے بہران ہو سکتا ہے ہم نے تین تالیس لاک ٹن کے قریب گندن ہم اپنے پاس زہیرہ کی ہے دس لاک ٹن ہم یہ یہ ضرور ہے کہ سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر اس مرتبہ گندن کے حوالے سے کچھ پرابلم ہے لیکن پنجاب میں الحمدللہ پنجاب میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو زیادہ یاد کروا دوں کہ لازم تین بھی جب آٹے بہران ہوا تھا تو اسی حکومت نے کہا تھا آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے سر یہ سامنے چوک کے پر حکومت پنجاب نے ٹرکوں کے اوپر آٹے لوٹ کر کے لوگوں کو زلوائے تھے ہم نے کیوں کیا کچھ لوگ آپ کو بتائیں کہ شہلاح شریف اور مریم صفدر بیٹھ کے سادشیں کر رہی ہیں اس حکومت کے حلاق کیونکہ مل مالکان ان کے دور حکومت میں کروڑوں روپیہ انہوں نے سبسٹی کے کھائے ہیں غریب عوام کا پیسہ چنا ہے لیکن ہم کسی قسم کی سادش کو نہ یہاں پنپنے دیں گے اور ان کو ناکام بنائیں گے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ سے آٹا سازی بھی نور لگے کھاتے میں نہیں نہیں کھاتے بھی نہیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کو وہ اپنی پارٹی میں شامل کر کے حکومتوں میں لاتے رہے ہیں ان لوگوں نے یہاں پر بہران لیکن آٹا بہران ابنا بھی ہے اگر کسی قسم کا بہران کوئی پیدا کرنے کی کوشش کر بھی رہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پروگرم کے توسط سے کہ ہم آٹے کا ہر محلے کے اندر پہنچائیں گے جیسے پہلے ان کی سادش کو ہم نے نکام بنایا اس مرتبہ پھر انشاءاللہ کیمتے بھی بڑھیں گے آٹے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ قیمتوں کے حوالے سے ہم نے ایک فارمولا نکالا کہ جو پرائیویٹ گندم کوئی مل مالکان پرائیویٹ مارکٹ سے ہریتے ہیں تو پندرہ کلو کا آٹا کے تو تھیلہ ہے اس کو وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ بیج سکتے چاہے وہ پروفٹ بائی سو تئیسو چوبیسو جتنہ بھی ہو جائے دیکھیں یہ ایک اوپن مارکٹ ہے آپ کیسے بائی سو روپے کا آٹا بھی سکتے ہیں پروفٹ کا تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ دیکھیں کسی بھی کاروبار کو آپ کے کاروبار کو ہم صرف مونیٹر کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی پی اینڈ آلاؤنسز کے لیے منیمام جو ہم نے ترہام کرر کی ہے اس کے لیے آپ آزاد ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں پری مارکٹ ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی بہت آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ یہاں پر آگے جناب یہاں پر بزدار حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کا بہران پیدا نہ ہو لیکن اس بات کے پر کٹیگورکلی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ فلاربس کے پاس جو ہے وہ پرائیوٹ گندم ہے تو وہ ایک جائز منافع رکھ کے اپنی منمانی قیمتوں کے اوپر اپنی سوابدید کے پر جو ہے وہ آٹا یہاں پر بیس سکتی ہے تو پھر بتا ہے شاید حکومت کہاں پر کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے یہ سوال عوام کے پر چھوڑے جاتے ہیں پروگرام کے لیے ہمیں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سورت علیہ نحاشمی کو جازہ دیں اللہ حافظ